موسیقی ضرورت اس بھائی کو نہیں ہے آپ کو ہے لہجے کے لحاظ سے بھی اخلاق کے لحاظ سے بھی اور اس عمل کے لحاظ سے بھی آپ کی علم میں ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدیس ہے سیدنہ نصف فرماتے ہیں سی بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ تم پاؤں سے پاؤں ملا کے اور کندے سے کندہ ملا کے کھڑے ہوں اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں درارہ پیدا کر دے گا تو حضرت انصف فرماتے ہیں اس حدیث کے سننے کے بعد فَقَانَ أَحَدُنَا يُلْزِكُ قَعَوَهُ بِقَعْبِ صَاحِبِهِ وَمَنْكَ بَحُ بِمَنْكَبِ صَاحِبِهِ کہ نبی کی اس حدیث سننے کے بعد ہر بھائی ہمارا ایک دوسرے کے پاؤں سے پاؤں ملا کے کھڑا ہوتا اور کندے سے کندہ جوڑ کے کھڑا ہوتا تھا تو اس لئے ہمارے ہاں جو روئی ہے کہ ہم نے بعض فرقوں کے ساتھ حدیثیں خاص کر دی ہیں کہ یوں پاؤں جوڑے گا وہ اہل حدیث ہوگا وہ فلان ہوگا جو نہیں جوڑے گا وہ فلان ہوگا تو ہم نے حدیثوں کو ڈیوائیڈ کر دی ہے جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام سب کے ہیں تو حدیث بھی سب کی ہیں تو کسی بھی امام سے ایون کی امام ابو نیفرم اللہ سے بھی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا ہو کہ آپ جماعت میں کھڑے ہوں گے تو بیچ میں آپ نے ڈیسٹنس را کے کھڑا ہونے ہیں تو یہ جماعت یعنی جماعت کے معنی کی مخالف ہے یہ چیز تو اجتماعیت کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اکٹھے کھڑے ہوں اگر اکٹھے کھڑے ہو کر ابھی آپ نے الگ الگ کھڑے ہونے ہیں تو پھر اجتماعیت کا اور یہ جماعت کا کیا مقصد ہے تو اس لئے اصلاح کی جو بھی بات ہونے ایک دوسرے کو کوشش کیا کریں کہ حاصل کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں معزدکار صاحب انشاءاللہ آئندہ سے میں خیال رکھوں گا